اب ہم یا وہ نور نے مجھے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی سمجھ نہیں آیا تمہیں اچھا میں چلتا ہوں دفتر اگر شام بھو کوئی چیز چاہی ہو تو بتائے میں ہم لیتا باؤں گا ارے میاں کچھ نہیں منگوانا تم سے آپ کی طبیت خراب ہو رہی ہے میں ڈاکٹر کو بلالاؤں بلالو ڈاکٹر کو کیا نا صاحب میں زہر کے انجیکشن بھی لے کر آئے ٹھوک دے ہمیں نہ ہم رہیں گے نہ کوئی مسئیبت رہے گی جان چھوٹے ہی سب کی تیرا یہ مطلب تو نہیں تھا میں تو کہہ رہا تھا کہ آپ میاں تو میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں رہنے دو میاں رہنے دو ہماری پریشانیوں کا حل تمہارے پاس نہیں ہے ہمیں تو اپنے لاشاں بھی خود اٹھانا ہے مات چھیڑو ہمیں اور ہمارے تو کفن کے پیسے تک آپ میاں آپ میاں آپ میاں آپ میاں ہمارے پیسے ہاں ہاں آرہ رہا ہوں میں زرانور کو آپ کے لئے کہوہ رکھائے لے کر آتی ہو تو ہی تیر سہ پر کر لو میرو وہ زیادہ پریشان مت ہونا ریپریشن ہے بس میں دوکٹر سے مشورہ کرتا ہوں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جاگا انشاءاللہ چلتا ہوں مہران تم ہمارے معاملات میں اتنی دخل اندازی مت کیا کرو اچھا وہ کیوں اور یہاں آنا جانا بند کرو ابا میہ میرے بھی کچھ لگتے ہیں اور یہاں میں اپنی مرضی سے آتا ہوں اور آئندہ بھی آؤں گا تم میرا کی دیوار مت بنو ابا میہ نے ابھی کہا نا تم سے ہمیں تمہارے ترس کی ضرورت نہیں ہے لیکن تمہیں ہے ترس کھانا چاہیے تمہیں خود پر اور مجھ پر بھی اور تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہو کیوں کیوں آئے شرم ہے تو سچ کہتا شرم تو اس کو آنی چاہیے جو جھوٹی زندگی گزار رہا ہو جو سچ سے نظریں چُراتا ہے سچ سے نظریں تم چُراتے ہو مہران میں کسی کی امانت ہوں اور زندگی کے کچھ اصول ہوتے ہیں یہ دل کی بات ہے یہاں قانون و رسولوں کو کیا کام اور ہاں اہندہ مجھے روپنے ہی غلطی مت کرنا کیونکہ میں نہیں روپوں گا میں کسی نام پہ میں فیدا کر چکی ہوں خود کو محبت میں فنا کر چکی ہوں میں کسی کی امانت ہوں اور زندگی کے کچھ اصول ہوتے ہیں موسیقی 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 موسیقی